بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد اسلام علیکم ویبز کیسے ہم امید و ماشالالہ ٹھیک ہوں گے انداز آپ لوگوں کو خوش آمدید آئیم آپ کے لئے مزدار سی ریسپی لے کریں تندوری چکن پاستہ کی انشاءاللہ کو میرے طریقے کے ساتھ روپ سندھائیں گا تندوری چکن پاستہ بنانے کے لئے پاستہ میں نے لیا ایک پاو اس کو میں نے بوائل کر لیا اور چکن جائے گا ایک پاو اس کو میں نے نمائی میں کٹنگ کر لیا مسالہ چال میں جائے گا نمک ہافٹی سپون چکن کیوگ ہافٹی سپون میں نے لیا لال مرچ کٹی بھی لال مرچ ہافٹی سپون کالی مرچ نوری مسالہ دو پنچ جائیں گے ریڈ پوٹ کلر کے اور اینڈ پہ جائے گا اوریگان اور پارسلے ایک اکٹی سپون کیچپ میں نے لیا ہے پانچ سے چھے ٹی بل سپون یہ والی کیچپ ہے اور میں نے ہاتھ سورس لیا ہے ایک ٹی بل سپون ٹی بل سپون ٹی بل سپون چھے ٹی بل سپون چھے ٹی بل سپون دو سے تین ٹی بل سپون چھے ٹی بل سپون اور اینڈ پہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر پیاس چلیے جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں گی میں نے کرائی ہماری کے اندر ڈال دیا تھا ایک سے دو ٹی بل سپون زیادہ گی میں نہیں پاسٹے میں مکرونی میں لیسن کٹا ویٹ کر رہی ہوں کٹے ویسے اس کی خشبو بہت اچھی آتی ہے اس کو جسٹ سوتے کریں گے اس کا کلر ڈالنے کریں گے لیسن سوتے ہوگئے میں اس کے اندر چکن اٹھ کر رہی ہوں چکن پر چوتے کریں گے اچھے سے اس کی بنائی کریں گے تاکہ اس کا کچھاپن جو سمیل نوول ہے ہیسکالا ختم ہو جائیں اور کلر اس کا اچھا سکینگ ہوگا ہے لیسن کے ساتھ اس کی کچھ بہت اچھی آرہی ہے آپ کتابوں کی لے سکیں ویسے ستا ہوا لیجئے گا بہت اچھا دیس کا آئی گا اب میں اس کے لئے مسالہ جا پہر کریں گے وہ ٹکن کیوب ہے چوٹی بھی لار میرچے ہیں فالی میرچے ہیں اور تمہوری مسالہ ہے ریڈ سوٹ کلر ہے اس کی بنائی کریں گے کیوب کو کٹ کر دیں گے تاکہ یہ اچھا سی ہی بھی اب میں اس مسالوں کے اچھی سے بنائی ہو گیا آپ میں اس کے اندر دیں ہی آٹ کریں گے آج میرا میرنیشن کا مور میں ہی تھا سان سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جل جل دی ایسے بچوں کو بنا کے دیجئے گا جل جل دی بن جائے گی یہ ریسپی تائیں بھی نہیں زیادہ لگے گا اور ہماری ریسپی بھی ریل ہو جائے گی اب میں اس کو دام دیتی ہوں تاکہ چکن ہمارا اچھا سے کر جائے اور اس کا پانی طورہ سا درائی ہو جائے چکن کو چیک کرتے ہیں ایک بوٹی کو توڑ کے دیکھ لیتے ہیں گل گئی ہے کی نہیں یہ دیکھیں ایزی ٹوٹ گئی ہے یہ دیکھیں پیس ہو گیا اس کا یہ اچھے سے گل گئی ہے تھوڑی سی آنچ کو تیز کرتی ہوں تاکہ یہ گرمائی میں رہے اب میں اس کے اندر سوسی زکرائٹ کر رہی ہوں سویا سوس کمارٹر پیسٹ تندوری چکن پاسٹا بہت ہی لذیذ اور یمی بنتا ہے بچوں کو بہت پسند آنے والا کیچپ اٹھ کر رہی ہوں چیلی سوس اٹھ کر رہی ہوں ہورڈ سوس بھی اٹھ کرتی ہوں ہورڈ سوس ہے اچھے سے اب اس کو پکاؤں گی اس کو ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو کوئی چیز کمی بشی لگتی ہے تو آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں ریڈی ہو گیا چکن اب پاسٹا اٹھ کر رہی ہوں بسم اللہ رمان لے بوائل کے ہوا پاسٹا ہے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تندوری چکن پاسٹا کتنا نذیذ بن رہا ہے اب میں اس کے اندر پیاز اٹھ کریں پیاز ہمیشہ اٹھ کریں اور کھور کے اٹھ کریں اوریگانو اور پارسلیں یہ بھی دونے چیزیں اٹھ کریں پیاز ہمیشہ اٹھ کریں اب اچھے سے مکس کرتی ہوں پیاز ہمیشہ اٹھ کریں تندوری چکن پاسٹا کتنا ہی جلیشیز بنا ہے اس کو میرے میرینیشن اس لیے نہیں کیا جلدی جلدی ریسی بھی میں آپ کو دوں کہ جلدی جلدی آپ بنا لیں بچوں کی فرمائش پر یہ بہت ہی جلیشیز اور ٹیسٹی یمی یمی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میں چینل کو سبسکرائب کریں بڑھ کر بٹن ضرور پیس کیجئے گا میرے لیٹیس ویڈیواتے جلد پہنچ سکیں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے عباد رکھے اچھے چکانے سیبوں میں کریں اللہ تعالیٰ صاحب کی مشکلات کو آسان کریں آمین سوما آمین مجھے بھی دعا میں جات رکھیں گا اللہ حافظ تینکس پور واشنگ جزاک اللہ خیر